اعوذ باللہ من الشیطان العن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطویبین الطاہرین اما بعد ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی گفتگو کو ضرور سنا ہوگا اور مجھے پچھلی باتیں دھورانے کے ضرورت نہ پڑے گی میں پچھلی ہی بات کو رب دینے کے لیے چند کلمیں آپ کی خدمت میں ارض کی دیتا ہوں کہ امام زبانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے والدین کے نام بلکل مشخص ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہیں اور سریحتاں امیہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور میں نے ارض بھی کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس سلسلے میں جہاں پر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ میرے جانشین ہوں گے تو وہاں پر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا نام بیان کیا ہے اور ان میں جو ہے امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے فرزند امام مہدیت جلاللہ تعالیٰ فرزہ شریف اور اسی طریقے سے ماں کے سلسلے میں بھی بہت ہی مشہور نام کا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ جناب امام مہدیت جلاللہ تعالیٰ فرزہ شریف کی والدہ کا کیا نام ہے لیکن پھر بھی بعض ایسی روایتیں دشمنان اسلام کی طرف سے کتب اسلام میں آ گئی ہیں کہ جناب امام مہدیت جلاللہ تعالیٰ فرزہ شریف تک پہنچنے والے افراد کے لئے مانع ہو گئی ہیں اور وہ امام مہدیت جلاللہ تعالیٰ فرزہ شریف کی ذات تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں البتہ میں ان کے لئے ضرور کہوں گا کہ آپ تحقیق قداما نہ چھوڑیں تحقیق کریں اور امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرزہ شریف کی ذات تک حتما پہنچیں کیوں کیونکہ اگر نہیں پہنچتے ہیں تو نجات حاصل نہیں ہو سکتی یہ قطعی بات ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کے ان تمام حدیث اور روایات کے ساتھ ساتھ تذکراً میں دو ایک باتیں حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا دیکھیں آپ امام نے امام مہدیت جلاللہ تعالی فرج و شریف کی شان میں اور ان کی ذات کی حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کہی ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام رضا علیہ السلام یہ کتاب کمان الدین میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھتر میں تین سو چھتر میں یہ حدیث موجود ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ میرا چوتھا بیٹا ہے اور اللہ اس کو پردہ غیب میں رکھے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اس کے بعد اللہ اس کو پردہ غیب سے باہر بھیجے گا اور وہ امام زمانہ یعنی امام مہدیت جلاللہ تعالی فرج و شریف کے ذریعے وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اور امام تقی علیہ السلام کے بیٹے علی نقی علیہ السلام ہیں اور علی نقی علیہ السلام کی ہی فردن امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے سوائے امام مہدیت جلاللہ تعالی فرج و شریف کے امام مہدیت جلاللہ تعالی فرج و شریف کی جو ذات مبارک ہے آپ علیہ السلام کی ولادت دو سو پچپن ہجری میں ہوتی ہے خلفائے وقت جو ہیں وہ بنی عباس کا دور ہے جس میں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں لیکن یہ اتنا پرعاشوب زمانہ ہے پرعاشوب زمانہ ہے کہ کسی کو خبر نہیں دی آتی ہے ولادت بہت ہی پوشیدہ طریقے سے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کی ہوتی ہے بلکل وہی سے ہی روایت میں ہیں امام جعفر صدق علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا امام حسن اسکریر علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا امام علی نقی علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو ہے امام زمانہ جو امام مہدی ہیں ان کے ولادت کے سلسلے میں آپ بیان فرمایا تو امام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو کہ یہ حدیث میں موجود ہے روایت میں موجود ہے کہ بہت ہی پورا آشوب زمانہ ہوگا لہذا ولادت امام کی ہوگی بڑی پوشیدہ طریقے سے ہوگی تو امام زمانت جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جو ولادت ہوئی ہے بڑی پرآشوب زمانہ تھا بڑا پرآشوب زمانہ تھا اور اس میں ولادت ہوئی امام کی بلکل اسے ہی زمانہ جسے جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں فیرعون اور نمرود کا جو ظلم و ستم تھا اور جناب ابراہیم کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے حکمران دھون رہے تھے اسی طریقے سے امام زمانت جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کو ان کے وقت کا حاکم دھون رہا تھا تاکہ اگر مل جائیں تو قتل کر دیا جائیں لیکن اس کے باوجود امام زمانت دیکھیں آپ ایک بات اور بھی کہتا چلو کہ کتنا پورا شعب زمانہ تھا کتنی احتیاط تھی کتنا پوشیدہ طریقے سے امام کی ولادتی ہے کہ گھر کی عظیم خاتون کے جن کو جناب حکیمہ کہتے ہیں جو امام علی نقیہ صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور باعظمت خاتون ہیں اور امام حسن اسکریل علیہ السلام کی بہن ہیں ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کس سال پیدا ہوں گے یا کس کے بطن سے پیدا ہوں گے اور کب پیدا ہوں گے لیکن غیرالی امام کی ولادت ہوئی اور امام حسن اسکریل علیہ السلام والسلام نے اپنے خاص اور مؤتمدین اور با اخلاص شیعوں کو امام کی زہرت کروائی ہے اور بہت سارے اس میں نام موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اشارتاً آپ کی خدمت میں ارض کر دوں کہ جناب احمد بن اصحاق قمی کو امام نے زہرت کروائی دکھلایا جبکہ امام زمانہ اس وقت تین سال کے تھے اور اسی طریقے سے جناب عیسیٰ جوہری کو دکھلایا پھر اسی طریقے سے جعفر ابن محمد بن مالک کو دکھلایا اور سب کو دکھلانے کے بعد امام نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ہمارے مؤتمد نہ ہوتے اگر آپ ہمارے خاص نہ ہوتے تو ہم اس بچے کی زہرت آپ کو نہ کرواتے تو ناظرین کرام میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں اور اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ معرضات پیش کروں گا آپ اپنا خیال لکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ